بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی ہی عام خبریں ہیں جو کہ آج کی ویلاغ میں آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو ایک مسکنسپشن ہے جس کو میں کلیر کرنا چاہوں گا اور اس مسکنسپشن کے کلیر ہونے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں علامیہ انہوں نے وہ کیوں جاری کیا اور اس وقت یہ کیوں بلبلہ رہی ہیں معاملہ اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو تین رکنی بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ نہیں دینا کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ یہ آلریٹی دے چکی ہیں کہ الیکشن ہونا ہے الیکشن جو ہیں وہ آپ نے کروانے ہیں الیکشن سے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی دے چکی ہے اس وقت یہ جو بینچ بیٹھا ہے اس بینچ نے عمل درامت کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہوا اور پھر پاکستان تحریک انصاف درخواست لے کر آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پھر اس کے بعد یہ بینچ نے سیکرٹری خزانہ اور دفاع دونوں کو بلایا ہوا ہے کیونکہ یہی دو ریزنز بتائی جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے تو ان دونوں کو بلانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ چیف جسٹا پاکستان پھر یہ تیگ کریں گے کس طرح سے عمل درامت جو ہے وہ فیصلے کے اوپر ہونا ہے اور فیصلے کے اوپر عمل درامت کو ممکن بنانا ہے تو یہی وہ ریزن ہے کہ یہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں بلبلہ رہی ہیں کہ بھائی فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے الیکشنز کا الیکشنز ہونے ہیں تیس اپریل نہیں ہوں گے تو دس مئی کو دس دن مزید آگے چلے جائیں گے اور یہی ریزن ہے کہ جو پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں ہیں وہ اس وقت بلبلہ رہی ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین زیادہ آوازیں اس وقت پی ٹی ایم کی اس وجہ سے بھی نکل رہی ہیں اور خاص طور پر نون لیگ کی کیونکہ شہباز شریف ناہل ہونے جا رہے ہیں شہباز شریف ایک اور وزرعظم ہوں گے تاریخ میں جو عہدے سے فارق ہونے جا رہے ہیں اگر ان کی جانب سے اسی طرح کے ہی اقترامات کیے جاتے رہے ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان بہت ہی تحمل مزاجی کا مظاہرہ جو ہے وہ کر رہی ہے کیسے اس پر سب سے پہلے تو ایک آرٹیکل جو کنٹیمٹ آف کورٹ کا ہے یہ میں شیئر کروں گا پھر اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس آرٹیکل میں یہ آرٹیکل دو سو چار ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سے اس میں یہ لکھا ہے کہ کورٹ شل ہیو پاور تو پنش اینی پرسن ہو نمبر اے تو شہباز حکومت مسلم لگنون کھل کر یہ کہہ رہی ہے پی ڈی ایم نے بھی کہہ دیا جی کہ ہم اس بینچ کا فیصلہ ہی نہیں مانیں گے اور پھر اس کے بعد جو ریفرنس والی بات ہے رانہ سناولہ کی کہ ہم ان تینوں خلاف ان تینوں ججی سائیوان کے خلاف ریفرنس لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد از خود نوٹیس والا جو پارلیمان میں انہوں نے معاملہ کی ہے یہ سارے کا سارا کنٹیمٹ آف کورٹ اس کے اوپر شہباز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ پاور ہے کہ ان کو جاری کر سکیں پھر دوسرے نمبر پر بی میں یہ کہا گیا ہے اسی کی جو آگے سب شکی ہیں کہ سکنڈلائز دا کورٹ اور ادر وائز ڈاز اینی تنگ وچ ٹینٹس ٹو برنگ دا کورٹ اور جج آف اکورٹ انٹو ہیٹرڈ ریٹیکیول اور کنٹیمٹ تو یہ سارے چیزیں اس کے اندر آتی ہیں پھر اس کے علاوہ سی جو ہے اس کی اس میں بھی سیم اسی طرح کی جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے تو رانہ سناولہ ریفرنس پر بھی میں بات کرتا ہوں کیسی ہے ریفرنس چیف جسٹس نے ان کے مو پر مار دیا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں چیف جسٹس نے ایک سٹیپ آگے جا کر ریفرنس جو ہے وہ ان کے مو پر مار بھی دیا ہے اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا برحل کنٹیمٹ آف کورٹ اور اگر ان کا یہی روئیہ رہا اور اسی وجہ سے شہباز شریف نے آج کیا کیا ہے کہ اس وقت وہ موجود بھی لاہور مارڈل ٹاؤن کے گھر میں ہیں وہاں پر کل کی میٹنگ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے شہباز شریف نے جو قانونی ماہرین ہیں اور اہم راہنما ہیں مسلمی قنون کے ان کو بلایا ہے اور ان سے قانونی مشاورت اس وقت دوبارہ سے چل رہی ہے کہ اگر ہم کل بائی کارٹ کرتے ہیں یا اگر یہی چیزیں کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو ہماری حکومت بھی فارق ہو جائے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بلکل یہ واضح اختیار موجود ہے اور اختیار کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ جو سٹیپ ہے وہ بھی اٹھایا جانا چاہیے کہ وہ غلطی کی جائے گی تو پھر اس کے بعد ہی اس غلطی کو پکڑا جائے گا تو وہ پی ٹی ایم کی طرف سے شہباز حکومت کی جانب سے کر دی گئی ہے اور یہ سارے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار موجود ہے اختیار آ چکا ہے اچھا آگے چال کر جو ریفرنس والا معاملہ ہے اس پر بھی میں آپ کو کچھ چیزیں کلیر کرنا چاہوں گا وہ اب یہ معاملہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے تھے کوٹ کے اندر بھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی جو ہیں جب آڈیو لیگ آئی اس کے بعد ان کو ساتھ بٹھانے کا مقصد ایک خاموش پیغام دینا تھا اور وہ خاموش پیغام کیا تھا کہ جو ریفرنس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے وہ ریفرنس میں وہ اپنے جج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی ریفرنس ان کے خلاف نہیں آئے گا اور وہ اسی وقت انہوں نے اڑا دیا تھا اور اسی طریقے سے یہ جو بات اب رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس اور جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منیب اکتر جو ہیں ان کے اگینسٹ ریفرنس لے کر آئیں گے تو یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ریمارکس دے کر اسی دن ہی کلیر کر لیا تھا کیونکہ ظاہر سی بات اب بیک آنڈ پر بہت ساری معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت بات میں سامنے آتی ہیں پلاننگز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں تو بہرحال چیف جسٹس پہلے ہی ان کو بھام گئے تھے اور ان کو واضح اشارات دے دیا تھا اور یہ اقدام کرنے کے بعد مسلم لیگ نون خیر وہ یہ کرے گی نہیں یہ اقدام اتنی زیادہ ان میں تر نہیں ہے کہ وہ یہ اقدام اٹھائیں صرف اور صرف جو ہے وہ بلیک میلنگ اور دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے لیکن چیف جسٹس صاحب اس وقت ڈٹ چکے ہیں یہاں تک بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اہم کالونی میں جہاں پر سارے ججز جو ہے وہ رہتے ہیں وہاں پر اہم مشاورت بھی جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس کو کمپیر اس طرح سے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے خود یہ کہا تھا کہ فل کورٹ جتنے بھی سارے ججز ہیں ان کو بلا کر تمام تر معاملات کے اوپر باتشیت کی جائے گی کیونکہ اس وقت ایک ڈویجن جو بظاہر نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے بھی چونکہ کورٹ کے اندر کافی زیادہ جو ریمارکس تھے جو آرگومنٹس تھے ان کا تبادلہ ہوا تو پھر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا تو بہرحال جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو دیگر ججز ہیں ان کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ کی گئی ہے برحال جو شہباز شریف کی ناہلی ہے اس پر ایک فواد چودری کا بھی بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی جو ڈویجن ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈویجن ہے کیا کون سے ججز کس طرف ہیں کیا پرسیپشن ہے یہ بھی بڑی امپورٹن ڈیٹیل ہے فواد چودری صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ ہوا تو سپریم کورٹ پیر کے روز ملک کے ایک اور وزرعظم کو فارق کر دے گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ الیکشن کرانے کے کیس میں فیصلہ تو دے چکی ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ دے چکی ہے اب تین رکنی بنچ صرف عمل درامت کا بنچ ہے انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ ہوا تو سپریم کورٹ پیر کے روز ملک کے ایک اور وزرعظم کو فارق کر دے گی تو اسی وجہ سے ہی جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے وہ بکھلائی ہوئی ہے اب میں آتا ہوں تقسیم کی طرف اور یہ تقسیم پہلی مرتبہ نہیں ستانوے کے جو واقعات ہیں ایک واقعہ جو کہ بہت زیادہ اس وقت ہائی لائٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان میں ایک تو بنظیر صاحبہ کا یہ اخبار کی سرخی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں بنظیر صاحبہ کا یہ بیان تھا انہوں نے دیا کہ نواز شریف نے مقدموں سے بچنے کے لیے ججوں کو آپس میں لڑایا بنظیر یہ انہوں نے اس وقت بنظیر کے ساتھ بھی بہت کچھ نواز شریف کی جانب سے اسی طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کیے جاتے رہے ہیں اور وہ یہ آپ گواہی دے رہی ہیں کہ نواز شریف نے ججز کو لڑوایا یہ جو اخبار کی سرخی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کے سامنے یہ ویزیبل ہو کافی پرانا اخبار ہے تو بارال اس کی جو مزید آگے جو سب ہیڈنگ ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ بھی حسین منٹو اور وکلا تنظیموں کی طرف سے سپریم کورٹ کی وحدت کے لیے کوششیں قابل تحسین امید ہے وہ کامیاب رہیں گے تو اس وقت بھی جو مسلم لی قنون ہے وہ اسی طرح کے جو اقدامات تھی وہ کیا کرتی تھی لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ اس وقت یہ نوے کی دہائی نہیں ہے بلکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ اس وقت پکڑے جا رہے ہیں جو بھی اقدام آپ یہ کر رہے ہیں وہ آپ ہی کے اوپر الٹے پڑ رہے ہیں تقسیم کے اوپر بات کرتا ہوں تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختلف پرسیپشنز ہیں ایک تو ناظرین سات اور آٹھ کی پرسیپشنز دی جا رہی ہے کیونکہ ویسے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل سترہ ججیز کی گنجائش ہوتی ہے کہ سترہ ججیز وہاں پر ہوں لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججیز کی تعداد ہے وہ پندرہ ہے اور ان پندرہ میں بعض جو ہیں وہ سات اور آٹھ کی ڈویجنز بتا رہے ہیں لیکن جو ایک سٹرونگ پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سات اور آٹھ کی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ تین سیٹس میں تقسیم ہے وہ کس طریقے سے سب سے پہلے تو چھے چھے اور تین چھے اور چھے بارہ اور پھر اس کے بعد تین پندرہ تو یہ بنیادی طور پر ایک جو سٹرونگ پرسیپشن ہے میرے لحاظ سے بھی اسی طرح سے چیزیں ہوں گی جو ڈویجن کے والے سے بات کی جاری ہے تو اس میں سب سے پہلے یعنی کہ ایک سائٹ پر چیف جسٹس امرتاب بندیال صاحب اس کے بعد جسٹس اجاز الہسن صاحب جسٹس منیب اختر جسٹس مین الدین جسٹس مظاہر اکبر نکوی جسٹس محمد علی مظہر اور جو دوسری سائٹ پر ہیں اس میں ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحیہ افریدی جسٹس مندخیل اور جسٹس اتر من اللہ اور جو تیسری ڈویجن ہے ایک تو اس میں زیادہ سی بات پرسیپشن ہے ایک پرو ہے ایک انٹی ہے اور جو تیسری ہے وہ بالکل خاموش گروپ ہے یعنی ان کی طرح سے کچھ بھی اس طرح کی انڈیکیشن نہیں آئیں کہ وہ ایک تو بینچیز کا حصہ بھی بہت زیادہ کم رہے ہیں لیکن خاموش گروپ ان کو قرار دیا جا رہا ہے اور ان میں جسٹس آئیشہ ملک جسٹس حسن رزوی اور جسٹس شاہد وحید تو یہ ایک ابزرویشن ہے جس کے بعد یہ پرسیپشن قائم کی گئی ہے کہ بنیادی طور پر یہ تین اس وقت جو ہے وہ ڈویجن ہے تو برحل چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ ہے جو کیس ہے وہ کل دوبارہ منڈے والے دن سنا جائے گا لیکن ان تمام تر صورتحال میں جسٹس قاضی فائز اس سا پر بھی میں آپ تھوڑی سی بات کروں گا ان کو اس وقت کافی زیادہ مشکل یا یوں کہا جائے کہ کافی زیادہ متنازع اس وقت موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے خود ہی بنا دیا ہے کوشش تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ تین رکنی بینچ کے اوپر ہم جو ہے وہ پریشر ڈالے دباؤ ڈالے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کریں لیکن ساتھ ہی جو وہ یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہی ہم فیصلہ مانیں گے تو اس نے مزید ان کے لیے بھی کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نیکس چیف جسٹس آف پاکستان ہے سپتمبر میں انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لینا ہے سولہ سپتمبر کو چیف جسٹس سمرت اتاب بندیال صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اور درسی بات ہے پھر اس کے بعد ستارہ تاریخ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی جانب سے جو حلف ہے وہ لیا جائے گا تو نیکس چیف جسٹس ہے اور ان کا میرے خیال سے جو ٹینئور ہے وہ بھی تقریباً ایک سال کا ہے تو ایک سال کے لیے پھر متنازع بنانا تو یہ اور زیادہ خطرناک کام ہے جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے اب آخر میں ناظرین ایک بڑی گواہی آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سہیل وڑائش صاحب ان کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم یا پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے بڑا ایک اہم جو انٹرویو دیا انہوں نے انہوں نے کلیر کیا ہے کہ آخر جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومتیں یا ایون کے کچھ طاقتوار حلقے ہیں وہ امران خان کے اگینسٹ کیوں ہیں ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ امران خان اگر آ جاتے ہیں اقتدار میں تو وہ پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب کا احتساب ہوگا لیکن اس بات کے اوپر یقین کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا تو اب ان کے اپنے گھر کے اندر سے ایک بڑی گواہی آگئی ہے یہ پہلے تو ایک ان کا انٹرویو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ انٹرویو سن لیں پھر مزید جو ہے وہ آگے میں چیزوں کی طرف جاؤں گا ایک منٹ کا یہ چھوٹا سا اکلپ ہے اس کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا سنیے گا لیکن پرابرم یہ ہے کہ امران خان ہمیں حکومت سے نکالنا چاہتا ہے اور حکومت سے نکال کے ہم سے انتقام لے گا بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ ہو حکومت ہو سب کو یہ خدشہ ہے کہ امران خان آیا دوبارہ تو سب سے انتقام لے گا امران خان کا یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم بے نظیر مٹو کی طرح یا اس سے پہلے کے جو حکمران ہیں ان کی طرح ایسے سی بی ایمز کا اعلان کرے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ یقین دانی ہو کہ امران خان آیا تو کوئی ریاستی پالیسیو میں تبدیلی نہیں کرے گا کوئی ریاست سے بدلہ نہیں لے گا کسی سے انتقام نہیں لے گا اسی طرح انہیں یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی یہ جو ہے نون کو بھی یہ یقین دانی کرائیں کہ جو پچھلی زفاہ جس کو یہ بنیادی طور پر جو ایک چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کو سنوایا ہے اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ امران خان سے نرو مانگ رہے ہیں اور یہ ان کے گھر سے گواہی آگئی ہے کہ امران خان جو کہ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ وہی اقتدار میں آئے گا لیکن ان کو اب خدشہ آئی ہے کہ اگر امران خان اقتدار میں آگیا تو وہ پھر سب کا اتصاب کرے گا تو اصل میں اب یہ امران خان سے سارے نرو مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نرو دے دیں اور بقیدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان اناؤنس کر دے کہ بھئی میں کسی خلاف اتصاب نہیں کروں گا تو سب کو نرو ٹو میں دے دوں گا تو پھر اس کے بعد ہم آپ کے رستے سے پیچھے آٹ جائیں گے اور یہی میسیجز امران خان صاحب کو زمان پارک بھی پہنچائے جاتے رہے کہ آپ ان چیزوں سے پیچھے آٹ جائیں تو پھر جو ہے وہ معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن امران خان صاحب کی جانب سے وہاں پر بھی absolutely not کہا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ انتقامی کاروائیاں اور یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ امران خان صاحب کے خلاف کی گئیں آخر میں ناظرین امران خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے اندر امران خان صاحب نے مزید کچھ انکشافات کی ہیں جن میں امران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ باجواں نے مجھ پر بھارت سے دوستی کے لیے دباؤ ڈالا یہ بہت ہی خطرناک بیان ہے جو امران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے اس کے علاوہ امران خان صاحب نے یہ کہا ہے صحافیوں کے وقت سے انہوں نے ایک ملاقات کی اور یہ کہا کہ باجواں نے بھارت سے باجواں بھارت سے دوستی چاہتا تھا اس لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا امران خان صاحب نے کہا کہ باجواں ایک روز کچھ کہتا ہے اور دوسرے روز اس بات سے مکر جاتا ہے ان کے خلاف احتساب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے انہوں نے مزید بھی کہا کہ میرے گھر پر میری غیر موجودگی میں جو حملہ کیا گیا اس کا کوئی جواز نہیں تھا گھر کے حملے کے حوالے سے کیس تیار کر لیا ہے جلد فائل کریں گے عارف الوی اب اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو دیگر جماعتوں سے رابطے بحال کرنے کا ٹاسک دیا ہوا ہے کس قانون کے تحت یہ لوگ توڑی گئی پنجاب اور کے پی حکومت کی جو اسمبلیاں ہیں وہ بحال کریں گے سپریم کورٹ نے پہلے سوموٹو کے ذریعہ اسمبلیاں بحال کی تو سوموٹو ٹھیک تھا اب سوموٹو کے ذریعہ الیکشن چاہ رہا ہے تو یہ لوگ سوموٹو کے پیچھے پڑ گئے ہیں نوے روز کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے آئین واضح ہے تو یہ عمران خان صاحب نے کچھ اہم جو ایک گفتگو ہے وہ کی ہے اور کچھ اہم مزید انکشافات عمران خان صاحب کی جانب سے کیے گئے ہیں اپنا خیال رکھئے گا رائے کا احصار کیجئے گا مجھے رضا دیجئے اللہ حافظ